مائک پر جنابے ثابت رہو تاسف کلیجہ ٹھٹھا ہو گیا میں آگیا مسکراہٹ آنے لگی مصطفیٰ آگئے انقلاب آگیا لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے ہی دیکھنا یہ ہے کہ بن کے توفیق میں بھی جواب آگیا حضرت توفیق نے جن کے سر پہ بریلوی ٹوپی ہے ماشاء اللہ رزوی ٹوپی لگ رہی ہے انہوں نے کہا ثابت بھائی یہ معاملہ صرف چھڑی کا نہیں بڑے پیر شاہ کی چھڑی کا معاملہ ہے تب تو نظام بابو مجھے کہنا چاہیے بحیثیت اناؤنسر کے جنابے توفیق صاحب کہ غوثِ آزم کا مجھے پہ کرم ہے ناتے مصطفیٰ کے بعد جنہوں نے کہا کہ غوثِ آزم کے چھڑی کا معاملہ ہے اس لئے تہذیب سے بیٹھنا نظام بھائی نے کچھ سوچ کر بلایا ہے مجھے اس لئے توفیق صاحب کے اس عقیدت مندی کے حوالے سے میں ان کے حوالے چار مصطفیٰ دے دوں کہ غوثِ آزم کا مجھے پہ کرم ہے سایہِ رحمتِ مصطفیٰ ہے اور کیا بگاڑے گا ظالم زمان کیا بگاڑے گا ظالم زمان ہر گھڑی میری ماں کی دعا ہے کیا بگاڑے گا ظالم زمان پتہ یہ چلا کہ ناتیا مشاعرے میں انام بھی ملتا ہے یہاں غزل والے مشاعرے میں بھی انام ملے گا ملتا ہے نا یہ دس روپیا میں بڑا سمحال کے رکھوں گا کیا بگاڑے گا ظالم زمان ہر گھڑی میری ماں کی دعا ہے لہتا مینہ بازار کے اردگید چھڑی والے میلہ میں بیٹھنے والے زندہ دل آڈینس سروتا گھڑ سامین حضرات میرا نام ابن الحدہ ثابت لہتازوی ہے میں سرکاری ملازم ہوں میں نے انگلیش میں کہا ایک طرف یہ گورنمنٹ کا بلہ لگا ہوا ہے یہ ایک طرف داہنے سائٹ میں دل کے قریب نظام کے مشاعرے کا یہ ہے میں آج آٹھ گھنٹہ اردو تہذیب پہ گورنمنٹ کے کلنچر پہ مشاعرہ کر کے آ رہا ہوں میرے آنے کی قطعی مرضی نہیں تھی آئی واش ٹائرڈ میں تھکا ہوا تھا لیکن قسم خدا کی میرے چھوٹے بھائی خوبصورت نظام نے کہا کہ میرے بھائی میری چار سال سے تمنہ ہے میری خواہش کو پوری کر دی گئے تو قیامت کے دن میں آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حوالہ دوں گا رب بھی قائد میں نظام کی محبت کو سلام کرتا ہوں میں لہتا بازار کے علاقے کے تمام عراقین کو سلام کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں بنارس کی مٹی کو میں سلام کرتا ہوں غوثِ عظم کے تمام دیوانوں کو سلام کرتا ہوں میرے عمر کے ان کو شہرہ جو مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں زفر بنارسی آج دنیا میں نہیں ہیں کبیر غور سے ذرا سنیے زفر بنارسی دنیا میں نہیں ہے جو مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے جنابِ کبیر بنارسی دنیا میں نہیں ہے جو مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے شاید ریاض بنارسی بھی اب دنیا میں نہیں ہے جو مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے کمر بنارسی بھی دنیا میں نہیں ہے جو مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے اے شہر بنارس کی مٹی ثابت رہتاسی ایک بار تجھے پھر محبت سے سلاب کرتا ہے اے چھڑی والے بابا کے مزار کے آس پاس کے لوگ اس میلہ کے زندہ دن لوگوں کو ثابت رہتاسی عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ اور آج کے آل انڈیا مشاعرے کے سامعین کو ایک بار پھر میں دل کی گہرائی سے سلاب کرتا ہوں اگر والے کم السلام نہیں تو اپنے ماں باب کے نام پہ غوث عاظم کے نام پہ بھی اگر تعلی بجا کے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے لیکن آپ کہیں گے کہ ادھر سارے لوگ لولے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ نہیں تھے تعلیہ نہیں برا مطمئن ہے کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سب بچوں کی طرح بیٹھے ہیں میرے عمر چھپتیس چھپن سال کی ہے اس میں تو چار پانچ لڑکے میرے بچے ڈیٹے کے عمر کے بیٹھے ہیں طرح آپ لوگ آگے آجاؤ آگے آجاؤ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے خوبصورتی اچھی لگ رہی ہے یہاں تک میں نظام بھائی گزارش کروں گا آپ کے علی باری بنگ بارہ بنکنی کہاں ہیں آپ کے علطاف زیا کہاں ہیں فلک سلطان پوری صاحبہ کہاں ہیں کہاں ہیں دل ڈھونڈ رہا ہے نزہت آزمی کہاں ہیں دل ڈھونڈ رہا ہیں نگاہیں منتظر ہیں یہ میلہ بتا رہا ہے یہ کہ چھڑی کا میلہ نہیں بلکہ دل والوں کا بھی میلہ یہاں ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں میں ثابت رہت آزمی ایک بار پھر مہدبانہ اپیل کر رہا ہوں اس مشاعرے کی نظامت کرتے ہوئے مجھے تو یہ کہنا ہے کہ یہ پورا نظام قدرت کا نظام ہے یہ پورا نظام قدرت کا نظام ہے اور اس قدرت کے نظام میں ایک ایسی ماں ہے جس ماں نے اپنے نظام میں نظام جیسے لال کو پیدا کیا ہے اور اس نظام نے مجھے نظامت کے لیے اپنے نظام میں دخل اندازی کرنے کا موقع دیا ہے اس لیے میں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یوں تو اردو ادب اگرچہ ہے تو پوری دنیا میں ہمارے بنارس میں زیادہ ہے لغنو میں زیادہ ہے بیہار میں کم ہے لیکن ان بچوں کی خوشی کا اظہار دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ بھوج پوری بولتے ہیں مگہی بولتے ہیں بنارسی بولتے ہیں لیکن یہ مشاعرہ ہے میرے بھائیو آپ کی زبان پہ مجھے تنقید نہیں کرنی ہے نہ مجھے لکوکتی بولنے آتا ہے نہ لطیفہ کہوں گا ایک ادب ادب ہوا کرتا ہے حضرت توفیق نے کہا کہ مصطفیٰ آئے تو انقلاب آ گیا لیکن جب انقلاب آیا تو ہمارے اندر آپ کے اندر انقلاب آیا آیا ہے کہ یہ نہیں یہ دیکھنا ہے یہ بنارس ہے بنارس کو پوری دنیا کے لوگ وارانسی کے نام سے جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بنارس کا یہ لہتا ہے اور لہتا میں ایک بابا ہے جس بابا کا پیغام پورے دنیا سندیت میں گونستا رہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بنارس کی صبح اچھی ہوتی ہے تو لخنو کی شام اچھی ہوتی ہے اس بنارس کی دھرتی نے دھیر سارے عظیم لوگوں کو جنم دیا ہے پیدائش ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تین چار ہزار لوگوں سے کم کا بجمہ یہ نہیں ہے میں سلام کرتا ہوں ایک بار پھر نظام اپنے بھائی کے محبت کو جنہوں نے اتنے بڑے اتنے اچھے مشاعرہ میں نظامت کے لیے نقابت کے لیے بولایا ہے لیکن میں پھر محبت کے ساتھ افین کرتا ہوں کہ یہ جو حضرات کھڑے ہیں بیچ میں جو جگہ خالی ہے میرے بھائی جگہ خالی کر دیجئے ایک دردن شورہ کے آنے کا راستہ ہے آپ یہ راستہ صاف کر دیجئے مشاعرہ شروع ہوگا میں بلاتا ہوں چونکہ ابھی میں ڈیفینیشن بتا رہا تھا میں پول باندھ رہا تھا وارانسی کا بنارس کا اس کاشی کا اور آپ تو اس شہر کے واسی ہیں یہ شہر کی ملکیت پورے بھارت کے پردان منطری کے ہاتھ میں ہیں بنارس کے ایمپی ہیں اور یہاں کے پردان منطری ایمپی ہیں اور ان کے شہر میں آپ مشاعرہ سن رہے ہیں تو مجھے کہنے دیا جائے کہ اے موڈی صاحب علامہ اقبال کے شیر کے ساتھ مشاعرہ شروع ہونا چاہیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا میں لہتا کہ غوثِ عظم کے چھڑی والے بابا کے میلہ کے اس اسٹیس سے پیغام دے رہا ہوں وہ کون ہیں جو ہندو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہندو بندو بھی ہمارے یہاں ہوں گے تو میں ان کے لیے بھی باتیں بتاؤں گا وہ کون ہے کہ جس نے اردو عدب کو قائم کیا وہ کون ہے جو گنگا اور جمنوں کی تہذیب کے چھڑا کو لہرایا وہ کون آدمی ہیں جو کہتا ہے کہ نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہیں انسان بنے گا یہ کون ہے یہ کون ہے جو آج کہنے لگا ہے کہ ہم ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں اے برمارس کے ہمپی اور ہندوستان کے اور بھارت کے پدھان منتری یہ کس نے لکھا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا ہندو ہیں ہمتن ہیں ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری سلیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو بھارت کے نوجوان کھڑے ہو کر تعلیم آجاتے تھے کھڑے ہو جاؤگے کھڑا ہونا بھی عدب ہے قسم خدا کی یہ جان لو میرا فوکس تمہیں دونوں پر ہے اور جس پر مجھے فیرہ فوکس ہو جاتا ہے کہتا ہوں آئی لب یو کہہ دو سیمپ یو لیکن لب یو بھی گذب ہے نظام بھائی بیٹھا بیٹھئے بیٹھئے نظام نے پتہ نہیں میرے اندر کون سی کوالیٹی کو دے کر چار سال سے لگتار کر رہے تھے میں نے کہا کہ میں نہیں آوں گا انہوں نے کہا بھائیہ میرا دل ٹوٹ جائے گا میں نے کہا کہ میرا کام دل جوڑنے کا ہے ٹوڑنے کا نہیں یار میں آ رہا ہوں لیکن جس محبت سے محنت سے میرے پیارے بچوں آیا ہوں اگر آپ مجھے قبول کر لیں گے تو محنت وصول ہو جائے گے قسم خدا کی آئی لاب یو آج کل نوجوانوں کو روگ ہے ڈیزیز ہے بیماری ہے آئی لاب یو کہنے کی ایک بچہ جا رہا تھا سائیکر سے نظام توفیق بھائی ابھی میں ذہن بنا روی لوگوں کا میں انتظار کر رہا ہوں مہمان شورہ آ جائے میں سمجھ گیا اور یہاں کے آڈینس میرے موڈ کو بھی سمجھ گیا ہے سب لوگ آ گئے آتے رہیں گے اچھا اچھا میں ہی ایک فالتو تھا جو پہلے آ گیا سوچئے جو سات بجے سے چل کر دس بجے یہاں پہنچا دائریکٹ اسٹریس پہ آیا مجھے آٹھ بجے پھر بیہار گورنمنٹ کی نوکری کرنی ہے جو پہلے سے آئے ہیں وہ پردے میں ہیں اور جو لیٹ سے آیا پردے سے باہر نظر آ رہا ہے میرے نام پہ بھی تعلی بجانی چاہیے تم کو شکیل شمس کا نام میرے سامنے پہلے ہے جو پڑی شید سے شروع ہو رہے ہیں مشاعرہ میں بھی بڑی شید ہے میں دوسرے ٹائپ کے اناؤنسر ہوں میں بیٹھ کر نقابت نظامت زندگی میں کبھی نہیں کرتا میں نے اتر پردیش کے گورنمنٹ کی بھی نقابت کی ایک زبانہ تھا میں نے بیہار کے چیف منشٹر کی بھی نقابت ابھی دو دن پہلے کی ہے میں نے بیہار کے ٹیپ ٹی سی ایم کا بھی اناؤنسری کیا ہے یہاں تک کہ ہندوستان کے بشوامتر کی نگری کے وہاں کے ہندوت کا بھی سنچالن میں نے کیا ہے میں یہ وہ اناؤنسر ہوں اس لیے میں آگر آ گیا ہوں اور ہمارے تمام بھارت بھرز کے شہرہ انڈیا کے یہاں شہرہ موجود ہیں میں شکیل شمس کو آواز تبھی دوں گا پہلے بتا دوں ذرا اور دیکھنو طریقہ مجھ سے لب ہوتا ہے کہ نہیں میرے پیارے بچوں میں ایک روش ڈیوٹی کر رہا تھا ایک لڑکا سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا ایک ہاتھ میں اس کے سائیکل کے ہینڈل تھی دوسرے ہاتھ میں موبائل اس کے کان پہ تھا میں وہی کھڑا تھا کہہ رہا تھا ہیلو آئی لب یو آئی لب یو کہا پتہ نہیں پھر ذہن کہا گیا نیچے گر گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے آگوش میں لے کے کہا بیٹا آئی آلسل لب یو اس کے ہوش اڑ گئے موبائل رکھنے والے پیارے بچوں اگر ایک قددور اناؤنسر کو تم نے بزرگ اناؤنسر کو بلایا ہے تو پیغام بھی لیتے چلو آل انڈیا مشاعرہ صرف ریکرییشن کا سادن نہیں ہے مندرنجن کا سادن نہیں ہے ہسی مزاق کا سادن نہیں ہے آل انڈیا مشاعرہ عدب کا پیغام بھی دیا کرتا ہے گنگا اور جمنی تہذیب کا اشارہ بھی کیا کرتا ہے آل انڈیا مشاعرہ نظامت کے تغییر کی بارے بتاتا ہے آل انڈیا مشاعرہ اردو عدب کو بتا دیا کرتا ہے اور یہ اردو کا یہ مشاعرہ یہ بتا دیا کرتا ہے لوگوں میرے اس لہتا کے سرزمین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کہ بھارت کے سرزمین کی پہچان ہے اردو بھارت کے سرزمین کی پہچان ہے اردو ہندی اگر جگر ہے تو پھر جان ہے اردو ہندی اگر جگر ہے تو پھر جان ہے